کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے پنجاب حکومت مطارق کرونا کے مریضوں کے لیے جگہ کی تلاش شروع کر دی ابتدائی طور پر مانگا مندی میں زیر تعمیر پوسٹ کریجویٹ کالج کے انتقاب کا فیصلہ کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد مریضوں کو وہاں منتقل کیا جائے گا مریضوں کے لیے دیگر مقامات پر بھی خور سکولز کالجز لاری اڈو سینما سطفریح پارکس میں کرونا وائرس کی آگاہی موہم بھی جواری کرونا کے چار مشتبہ مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ایک مریض جنرل ہسپتال دو مریض بہاری اور ایک حافظہ باد میں موجود اب تک اکاون مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے سنتالیس کو کلیر کرا دے کر ڈسچارچ کر دیا پنجاب میں کرونا کا کوئی کنفرم مریض زیر علاج نہیں ترجمان میک مائی ہیلتھ کرونا وائرس کا خطرہ عمرہ زائرین پر پابندی کی مدت میں اکتیس مارچ تک توسیس ساؤڈی ائرلائن نے اکتیس مارچ تک پابندی کا سرکلر جاری کر دیا پابندی کا اطلاق عمرہ زائرین وزیٹ ویزا ہولڈرز مسافروں پر ہوگا اکامہ ہولڈر اور بزنس ویزے پر مسافر سفر کرنے کے اہل ہوں گے مہکوے صحت سرجکل ماس کی قیمتیں کنٹرول کرے ہائی کورٹ کا حکم ماس کی قیمتوں میں اضافے اور قلت سے متعلق وفاقی اور صوبائی حکومت سے ریپورٹ طلب سرجکل ماس کی قیمتوں میں اضافے کے قلاف درخواست پر تحریری حکم جاری اسی روپے والا مات چار سو اسی سے ایک ہزار روپے میں فروقت ہو رہا ہے کرونا وائرس کے باعث زقیرہ اندوزوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا درخواست گزار کا موقع کرنے مہنگائی کا راج سونا مزید مہنگا سونا کی قیمتوں نے سارتین کے ساتھ جولیس کو بھی چکرا دیا سونا اٹھارہ سو روپے فی تولہ مہنگا ایک تولہ چورانوے ہزار چھ سو روپے کا ہو گیا ایک ہفتے میں سونا کی قیمت میں تین ہزار روپے کا اضافہ مہنگائی کی کمر توڑنے کے دعوے پیاس کی قیمت کو آگ لگ گئی پیاس نوے روپے کلو ہو گیا سرکاری ریٹ 68 روپے کلو مقرر آلو 50 روپے کلو 20 روپے کلو والی گاجر کی بھی 50 مکمل سبز مرچ 220 روپے کلو لیسن 410 روپے اور ادرک 450 روپے کلو میں دستیاب مونگرے 100 روپے شرمہ مرچ 130 روپے کلو میں فروقت ہونے لگی ماسمی سبزیاں مہنگی ہونے پر شہری پریشان دو ماں میں اشائے خورو نوش کی قیمتیں کم ہوئیں ڈیپٹی کمیشنر کا دعوی دالے 30 سے 40 پیسٹ سستی کی دو کمپنیاں قیمت ایپ کے مطابق شہر میں اشیاء سپلائی کر رہی ہیں تجاوزات کے خاتمے کے لیے انتظامیاں نے کافی کام کیا ریڑی بانوں کے لیے مقصوص مقامات پر جگہ دی گئیں ڈیپٹی کمیشنر دانش افضال کی پروگرام چاکو لاہور میں گفتگو کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے مسافروں کی سکریننگ کی جا رہی ہے ایران سے آنے والے 300 زائرین کی سکریننگ مکمل کر دی تعلیمی میدان میں شاندار خدمات عالی روایات پنجاب یونیورسٹی کی عالمی سطح پر پذیرائی بزنس اور مینجمنٹ سٹوڈیز اور بائیولوجیکل سائنسز میں پنجاب یونیورسٹی پہلی مرتبہ عالمی رینکنگ میں شامل فزیکس اور اسٹرونمی میں پچاس درجے کی سلیپ میں بہترین خزشتہ سال پانچ سو ایک سے پانچ سو پچاس کے مقابلے میں چار سو اکی آون سے پانچ سو بہترین اداروں میں شامل عالمی ادارے کیو ایس نے دو سو دو کی رینکنگ چارے تاؤن میں یونیک اکیڈمی سے انیس سالہ طالب علم کی لاش ملنے کا معاملہ محمد نعیم کی لاش پوسٹ موٹم کے بعد برسہ کے حوالے ابتدائی تفتیش کے مطابق موت طبعی لگتی ہے لیکن حالات مشکوک ہیں مزید ایک اکیقات کی جا رہی ہیں پولیس حکام محمد نعیم کی لاش دوزشتہ روز اکیڈمی کے واش روم سے ملی تھی سٹویج ادھاکار تارک ٹیڈی کو دو بچیوں کو مہانہ چونتیس ہزار روپے خرچہ ادا کرنے کا حکم فیملی کوٹ نے سابق بیوی آسمہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا کہ اس کی سماعت 21 مارچ تک ملتوی اکیلی بچیوں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتی تیاروں کی عدم دستیابی اور فانی خرابی علامہ اقبال ائرپوچ پر اندرونوں بیرون ملک آنے اور جانے والی چھے پروازوں کا شدون متاثر تین پروازیں منسوب تین تاخیر کا شکار کراچی اور کوئٹا سے آنے والی متعدد ٹرینے گھنٹوں تاخیر کا شکار تیز کام عوام ایکسپریس ملت ایکسپریس فرید ایکسپریس جعفر اور شاہ حسین ایکسپریس لیٹ ملسافروں کو انتظار کرنے پر مجبور مغربی ہوا کا سسٹم پاکستان میں داخل آج سے لہور سمیت بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان بدھ جمعہ رات جمعہ اور ہفتہ کو بادل برسیں گے مہکمہ موسمیات نے الیٹ جاری کر دیا پی ایسل کے رنگ میں بادل بھنگ ڈالنے کے لئے تیار جمعہ اور ہفتے کو پی ایسل کے میچس کے دوران بادل برسنے کا خطشہ بھائی نے میلا لوٹ لیا گلوکار علی زفر کے گانے کی سوشل میڈیا پر دھوم مددہوں کے اسٹار پر پی سی بی کے اشتراک کے بغیر ہی گانا لانچ کیا دنیا بھر سے پذیرہ ہی ملی علی زفر نے گانا فینس کے نام کر دیا روکو کے کیسے ہم رکیں گے نہیں میلا لوٹ لیا بھائی حاضر ہے علی زفر کا نیا سپیر موسیقی موسیقی